آپ نے قرآنہ کے نام پہ ہم سے دیوے جلوا دیئے آپ نے تھالی بجوا دیئے ہم بجاتے چلے گئے بجاتے چلے گئے لیکن آپ ہماری بجاتے چلے جاؤ گے ہندو مسلم دنگا کرائے کا بوٹ لے گئے نے کوئی بوٹ دے نہیں تھا ارناک کا بویسہ میں نے کوئی بوٹ دے تم بھی ہی رہیں گے لیکن یہاں قسم کھائے کے جائیں گے اگر یہ قانون واپس نہیں ہوئے تو ہم بی جے پی کو کبھی ہانے والی ون سوالی ہماری کوئی بھی کہہ کے مریں گے کہ ووٹ نہیں دیں گے بی جے پی کو انگریج یہاں کچھ چھوٹ گے تھے پھوٹ گے رو راج کرو وہ فارمولہ بی جے پی نے اکتیار کر رہا کیا پھوٹ گے رو راج کرو اس مرتی عرانی جی سے پوچھئے گا کہ کیا کبھی انہوں نے اپنے گملے میں کسی پودے میں پانی بھی ڈالا ہے کیا کھیتی کرنا تو بہت بڑی بات ہے وہ رسس والوں نے مسجد ڈالی کورٹ نے آدیس کیا مندر منانے کا کیا موڈی جی نے کوئی قانون منایا کرشی بلکل ایک ہے جس طریقے سے گھماسان مچا ہوا ہے لگاتار سرکاری بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کسان سنگٹ انہوں کی طرف سے بھی جواب جا رہا ہے بات کرنے کے لیے میں سب کچھ کسان چڑھے ہوئے ہیں یوپی سے یوپی میں یوگی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو گنوں کا بقایا دے دیا ہے کسانوں کو پرچار کر رہی ہے میٹرو پر ہورڈنگز لگائی جا رہی ہے لیکن کسانوں سے بات کرنے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بچ نہیں ہوا ہماری گنہ سگر اگوانپور ہے وہاں کا ریکوڈ اٹھا لیں یوگی جی خوب بھرمیت نہ ہو پچھلے سال کا بھی بھکتان نہیں ہوا ابھی تک مارچ کا پیمنٹ دیا پچھلے سال کا گنے کی پوزیسن یہ ہے میں گنہ سمیتی کا چیرمن رہا ہوں گنے کی پوزیسن یہ ہے کبھی جون تک گنہ نہیں گرہ ہمارے تیاس میں کبھی جون تک گنہ نہیں ہے یوگی جی کے ساسنکال میں ابکہ جون مہینے تک میلے چلی ہیں گنہ نہیں گر پایا اس کی وجہ یہ تھی سب دھیمی چال سے چلائیں اور جگہ تک ہے کسانوں کو گنہ ادھر ادھر بیچنا پڑا گنے کی پوزیسن یہ یوگی جی بھرمیت ہیں یوگی جی پندرے لاکھ دیوے جلانے کا لکش ہے ان کا عوید دیا میں اس سے کسان کا بھلا نہیں ہوگا جب کسان کو پیمنٹ دوگے کسان کی فسد کا صحیح ریٹ دوگے تب اس کے گھر میں دیوالی آئے گی وہ خود ہی دیوالی منائے گا کسان جب اس کے پیمنٹ دوگے آپ جب وہ دیوالی منائے گا آپ کی عویدہ کی دیوالی اس کے گھر نہیں تھا آ رہی اس کی گھر دیوالی جب آئے گی جب وہ خسال ہوگا کسان کو خسال کیسے کر دیں گے یوگی جی جانتے ہی نہیں کسان ہے کیا انہیں پتا ہی نہیں آپ بتائیے کہیں ایسا ہوا ہے اتحاس میں کہ دو مہینے گنہ غور مل چلتی ہوئی ہو گئی اور ہمیں یہ پتا نہیں ہمارا بھاو کیا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کونٹیکٹ کھیتی پر دے رہے ہیں آپ آپ دیکھئے جو آج جو قانون تھا ہمارا پچھلا جس میں گنہ سمیتیاں میل کو سی فارم کے جریعے مات سے انوبند کرتی تھی اس انوبند کا کوئی بھی کوئی بھی پربھاو مل والوں پہ نہیں پڑھ رہا کوئی بھی سرکار پہ نہیں پڑھ رہا اور ابھی تک گنہ کا ریٹ کلیر نہیں کر رہے جب یہ کونٹیکٹنگ فارمی آئے گی جب یہ بل آئے گا تو وہ تو کبھی نہ کریں تو بھی وہ نہیں ہے بتائیے آپ کیسے کیسے یوگی جی کہہ دیں گے پہلے آپ یوگی جی سے یہ پوچھئے کہ دو مہینے سگر مل چلتے ہوگے کیا آپ نے گنہ کا ریٹ ڈکلیر کرا جب بتائیے کیا کیا انہوں نے ایم ایس پی کی بات ہو رہی ہے لگاتار ایم ایس پی پر قانون بنانے کی ایم ایس پی پر قانون تو پہلے بھی نہیں تھا اور اس بل کے لانے کے بعد بھی سرکار ایم ایس پی پر قانون بنانے کی تیار نہیں ہے تو پھر ایم ایس پی پر کیسے فرق پڑے گا اس بل سے یہ بات آپ نے بہت اچھا پوچھا پرسد کہ جب پہلے بھی نہیں تھا اب بھی تو پہلے یہ قانون بھی تین نہیں تھے یہ اس سے پر بھاویت ہو رہا یہ اس سے پر بھاویت ہو رہا پہلے ہمارا آج بھی ہم کونٹیکٹ فارمیم کر رہے ہیں گننے کی ہماری کونٹیکٹ فارمیم ہو رہی ہے تو سرکار ریٹ ڈکلیر کرتی ہے اور ہمارا میل والوں کو لینا پڑتا ہے جب یہ قانون ہوں گے کہ سرکار ریٹ ڈکلیر ہی نہیں کرے گی ایم ایس پی کوئی بندہ مطلب کوئی سرکاری نیم میں نہیں ہوگی تو آپ بتائیے کہ میل والے ہمیں بھی ریٹ دے دیں گے وہ کہیں گے ہم تو دو سو روپے مگن نہ خریدیں ایک ایک کسان سے کوئی ایگریمنٹ ہوگا ایسے آپ سمجھئے اس سے ہمیں آگئے تو یہ یہ تین بل واپس لے لیں جیسا تھا ہمارا ویسے چھوڑ دیں یا اگر یہ بل رکھنے ہیں تو جو ہمارے کسان نیتا کہہ رہے ہیں ایم ایس پی کا قانون درجہ دیں اسے لکھے کچھ نہیں ہوتا اگر لکھے یہ دے رہے ہیں کہ کسی منتری نے لکھے دے دیا اس سے کیا ہو رہا ابھی پڑی لکھی ہیں سب کسان پڑی لکھی ہیں وہ کوٹ میں ختم ہو جائے گا وہ کہہ گا یہ تو کانون نہیں ہے سنسد میں کانون بنائیں سنسد میں کانون بنائیں ایک چیز کا سنسد میں کانون بنائیں لکھت کچھ نہیں ہوتا سنسد میں کانون جو بنے گا وہ آنے والے سمیں تک آنے والے سمیں تک ایکٹ رہے گا وہ آج انہوں نے لکھا دے دیا کرسی منطری نے کل کو دوسری گورنمنٹ آئے گی وہ کہی انہوں نے لکھا دیا تو ہم نے نہیں دیا بھئیہ یہ قانون بنے گا تو وہ سب کے لیے بنے گا اگر مان لیا یہ بل بنے یہ بل بنے کا قانون بنے گے پانچ چار مہینے پہلے لوگ ڈاؤن کے بانے سنسلسل پاس ہو گئی جو یہ کسان آندولن نہ کرتا سرکار نے سوئی کار کر رہے ہیں اس میں کچھ پراؤدان غلط ہے اور جو یہ کسان آندولن نہ کرتا تو کسان پہ تو پی ڈی در پی ڈی یہ پراؤدان تھوپے تھوپے کا تھوپے رہتے برباد ہو جاتا ہو تو کسان پاگل تھوڑے یہ کسان آئے پاگل تھوڑے یہ کوئی اور یہ یہ جھوٹ بکا رہے ہیں کسان کی آمدنی دھوگ نہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں ان کا وصوات کیسے کرے میڈم کسان کریڈٹ کارڈ جو ان کی سرکار میٹل بیاریواز پہ نہیں چلائے تھے اس پہ بھی کسان کریڈٹ کارڈ پہ جی سال پہلی سال وہ بنتا ہے تو اس پہ ڈھارہ پرسنٹ جی ایسٹی ہے ڈھارہ پرسنٹ جی ایسٹی یعنی کہ ایک لاکھ پر سات سر روپے جی ایسٹی کر دینے پڑے کسان کو تو یہ کسان کو بھلا کیا سے کر دے گیا اور پھر یہ یہی بات یوگی کی یوگی کی بات ہے یوگی کا راج نیتی کا تو کوئی سمبند ہی نہیں ہونا چاہتا یوگی پرسکو تو ہمارے پر چلے جانا چاہا جو یوگ میں جاگا وہ گرست جیوان ہے راج کا جیوان بتانا نہیں چاہتا ہاں جنتا جنتا تو بھکا لینے انہیں پندرہ لاکھ لاؤں گے کہاں سے پندرہ لاکھ یوگی جی میڈا سمیں انہوں نے بھکا دیے کسان وہ بات نکال کے لے جو کسی کے من کو بھرمیت کر دے اگر مان لیا کچھ کیس ہو جا کوئی لڑکی کسی کے ساتھ میں چلے جا کوئی لڑکا چلے جا وہ بھی تو بھرمیت کر جائے تو کوئی سا بات آگا لگا بھرمیت کرے گا یہ کسان تو سدھیا سادھی آدمی اپنا کھیس کا کام کرنے والے ہیں بھکالی انہوں نے اس ویسے بھوٹ دے گے اگر ایسے تو ہم اچھا کہہ رہے پچاس سالوں تک راج کریں گے پچاس سال تک گھونے کریں گے کسان تو اتنا سدھا ہے کسان کریڈٹ کارڈ کا پیسہ سال میں ایک بار رینیوال کروانے کیلئے ملے ایک بار جمع کرنا پڑے چکلی نکار لو تو اس پر تو مان لیا سات پرسنٹ بھی آج دینا پڑے چار پرسنٹ کی تین پرسنٹ کی سبسیڈی واپس آجا جس دن لاشٹ مانے دن ہم جمع کرنے جائے اس دن مان لیا کنیکٹیوٹی نہ ہو بینک میں چاہ کوئی گھڑ پڑ پا جا وہ بوجھ بھی کسان پہ اگر ملیٹری وڑا چھوٹی کارٹ کہ جاگا تو ریل رد ہوگی تو ریل ویسٹیشن کا پرباری لکھا دے گا کہ ریل رد ہوگی اس کے یہاں کوئی پراؤدان ہی نہیں ہے کسان کا تین سو چوہر دن میں جمع کرنے کے لیے ابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یوگی جی کو ووٹ دے کے جتایا آپ بتائیے جب چنا ہوا تو بی جے پی نے یوگی جی کو چیپ منشٹر پروجیکٹ کیا تھا کے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھے یوگی جی چیپ منشٹر بنیں گے ہمیشہ سے اس سے پہلے کلیان سنگھ چیپ منشٹر کا قاندیٹ رہتے تھے کلیان سنگھ سرکار بنے چیپ منشٹر کے قاندیٹ تھے وہ بوٹ موڈی جی کے نام پر مانگی رہا اس نے بوٹ موڈی جی کے نام پر تھی ہم نے بھی دیا موٹی کے نام پہ لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک مہاتمہ بٹھا دیں گے ایک دوسرے وہ بیٹھ جائیں گے ہندو مسلم دنگا کرائے کا بوٹ لے گے نے کوئی بوٹ دے نہیں تھا اور نہ بھویسے میں نے کوئی بوٹ دے تم بھی ہی رہیں گے ہم بھی ہی رہے ہیں لیکن یہاں قسم کھائے کے جائیں گے اگر یہ قانون واپس نہیں ہوئے تو ہم بی جے پی کو کبھی ہانے والی ڈیون سوالی ہماری کوئی بھی کہہ کے مریں گے کہ ووٹ نہیں دیں گے بی جے پی کو اگر یہ قانون واپس نہیں لی ہے کہ بہت بڑا اوفر دے دیا کسانوں کو کونسا اوفر دے دیا تین سو سوہ تین سو کا جو رہنٹ ہے اس کے آدارتیں میلوڑا دے رہا مینہ دس دن پیچھے دے گا اوفر دینا تھا تین سو چار سو کا اوفر الگ دیتا کسانوں کو کسانوں کو بھکا رہے برمیت کر رہے ہو لیے خیر اندر دا کے برمیت نہ ہو نہ بقائی میں کسان آو ہے نہ موڈی کو ووٹ دے یہ جوٹی سرکار ہے ہر بقا جوٹی بول لے ہیں لیکن موڈی جی تو آپ کے ہٹیشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں سرکاری مینہ دن میں انہا ہو گیا درنے کو کئی تھے کونسا ہی تھے کسان کا کسان کے دکھ درد کا موڈی جو کو کیا گھان ہے کچھ بھی گھان نہیں کسان کا بیٹا کہنے میں ایک چاہ بے چنوالا کہنے میں نہ چاہ بے چنوالا نہ کسان کا بیٹا ٹھیک ہے گدی مل گی کسان کے دمپ ہے میڈم جو آپ کو کہنے لگے یہ کام چھوڑ کے آپ کو کہنے لگے یہ کام چھوڑ کے کسان اوپا چھوڑ دو آپ پر کیا کار یہ کروا ہوں گے آپ کر لگے کہ کیوں کریں گے ہم کون ٹریک شیتی تمہارے کام ہم کریں گے ایک بار بتائیے ایک چیز بتائیے ابھی آپ گھنے پہ بولی ہیں آپ پرشن پر آپ نے یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ گھنے کا ہم بکتان کر رہے ہیں علی گھڑ میں ایک ہی مل ہے گھنے کی سرکاری مل وہ ابھی تین دن پہلے چلی کیا یوگی جی کو کیا یوگی جی کو پتا ہے کہ وہ میل ہاں کیا یوگی جی کو پتا کہ میل تین دن پہلے چلی ہے یا ان سے بھی بھرمیت رکھا جا رہا ہے یوگی جی کو یہ بات پہنچنی چاہیے تین دن پہلے چلی ہے اور گھنے کا سیزن دو مہینے پہلے شروع ہو گیا ہے بتائیے آپ کتنے بھرمیت کر رہے ہیں دیکھیں رام مندر رام مندر کی بات کرتے ہیں یہ صاحب ایک امانداری سے بتائیے آپ سب لوگ بی جے پی کیا کیسے ہوگا اس میں ارے وہ رسس والوں نے مسجد ڈالی کوٹ نے آدھیس کیا مندر منانے کا کیا موڈی جی نے کوئی کانون منانیا کیا یوگی جی نے کوئی کانون منانیا مندر منانے کا سپریم کورٹ کا نیرنے تھا وہ بی جے پی وادو کا کام ہے رام جنم بھومی ہندو کھڑے ہوگے باوری مسجد مسلمان کھڑے ہوگے دن نو ٹھوک ٹکر آگے راڑ ہوگی رام جنم یا تو رام جنم بھومی کا ہو یا باوری مسجد کا ہو ایک ہو دن نو کیوں کہ دن نو ٹھوک ٹکر آ دیے اس بی جے پی سرکارن ہے ٹکرانا اور پھر ووٹ لینا یہ تو یہ تو راج نیتی ہے نگی انگریج یہاں کچھ چھوڑ گے تھے پھوٹ گیرو راج کرو وہ فارمولہ بی جے پی نے اکتیار کر رکھا پھوٹ گیرو راج کرو رام جنم بھومی باوری مسجد کا کیا مطلب اگر باوری مسجد ہے تو بناو باوری مسجد رام جنم بھومی ہے تو اسے بناو اور بناو پھر وہاں کونسا ہم مواسق رام کے نا لین جان لگ رہے مارے آس پڑو سمو بتے رہے مندیر ہے انہوں نے بھی کورٹ کا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ یہ بھی تو سرکار کے ہی ہیں جو کسان کہے جو کسان کہے اس کام کو تو کرتے نہیں جو مان کسان کرے تو تو کرتے نہیں بینہ مانگو ہمیں کیوں دے کوئی چیز ہم آپ کو دین لگا کوئی چیز آپ سوئکار کروں گے نہیں ہم اتنا آدھونک بننا تو نہیں چاہتے جس میں آڈانی رمبانی سارے مال کو ہم لوٹ کا لے جا اسٹھ انڈیا کمپنی آئی تھی جب بھی تو آدھونک بننا تھا اسٹھ انڈیا کمپنی جب یہاں آئی اس سے پہلا مغل تھے بچے تو اندوگرہ شوٹے شوٹے رجواتے سے جب بھی آدھونک ہی بانتا ہوگا اسٹھ انڈیا کمپنی آئی تھی آرے بھی آدھونک ہی بانا لگ رہا اتنا آدھونک ہم بننا نہیں چاہتے اگبت جیو آئی موبائل پھون پھری بی ایس اینل کا بٹا بٹھا دیا پھر جیو نہ ریٹ پڑھا دیئے آج میں جیو والے ایٹول میں پورٹ پکڑھا ہوئے تو ہم بانی آل کوٹ میں چلے جا اس کسان سب جنے ہم کسان مارے پاک کھیت کا کوئی کام کرو والا ہزا کچھ نہیں ہم کسان ہی ہے کوئی بس نہیں ہے ایک چی باتاؤ یہ تو تھکی مچا رہے پچھلی بار وکیلوں کے لیے ایک قانون بنایا وکیلوں سے وارتہ کری مہدی جی نے جی ایس ای کانون بی اپاریوں سے بارتہ کری بنانے سے پہلے جتنے کانون بناتے ہیں جس بیبھاگ کے لیے اس بیبھاگ سے جو جو پریباویت ہوتے ہیں لوگ ان سے بارتہ کرتے ہیں آپ بتائیں کہ کسان کا جب یہ کانون لائک کسی کسان سنگٹن سے بات کری کوئی کسان کا بچہ اس میں تھا اسمرتی ایرانی جی جب کسان کی سمسیہ پر سپائی دیتی تو کتہ دکھ ہوتا کانون کو اچھا بتاتی کبھی انہوں نے کھیتی نہیں کری انہیں کسان کا پتہ نہیں ہے اور اسمرتی ایرانی جی کہہ رہے ہیں کسانوں کو اس سے بہت فائدہ اسمرتی ایرانی جی سے پوچھئے گا کہ کیا کبھی انہوں نے اپنے گمبلے میں کسی پودے میں پانی بھی ڈالا ہے کیا کھیتی کرنا تو بہت بڑی بات ہے آپ بتائیں تو اگر کسان سے وارتہ نہیں کری اس پہ کسان سے پوچھا نہیں کسان کو ہمارے نیتا ہیں کسانوں کے ہمارے سنگٹنے لیتے لیکن انہیں ادھیوک پتیوں کو ہی بھائدہ پوچھانا تھا کسان کو گھڑے میں ڈالنا اگر ہمیں پتہ ہوتا تو چنتے کیوں ہم کیوں بورٹ دیتے ہیں آئے ہو تو گئی گیاری سو روپے دھان بکاہ اس پار جو نیوندن سمیتر یہ آئے دھوگنی ہو تو گئی ہمارے آئے دھوگنی تو چھوڑو جتنی تھی ہماری اتنی کر دو جتنی ہمارے پاس آئے تھی کم سے کم ہوئی رہنے تو ہمارے پاس ایسی دھوگنی آئے سے کیا فائدہ جو اٹھارز روپے بکنا چاہیے تھا وہ گیارز روپے اس باری بکنا اور ابھی تو کانون بنے ابھی تو کانون بنے اس کا حال یہ ہے آنے والے سمیں میں کسان مزدور بنانے کا ان کا پلان ہے کسان کو بلکم مزدور بنا دیں گے لوگوں کو گریب پر دیں گے یہ جو کہتے ہیں پچاس سال راج کرنا اس کا کاران بہت بڑا ہے یہ چاہتے ہیں جب دیش کی جنتہ گریب ہو جائے گی لوگوں کو پاس پیسہ نہیں ہوگا تو نہ دھنے ہوں گے نہ پردرسن ہوں گے نہ پارٹی ہو پیسہ ہوگا تب یہ پچاس سال کا سپنا وہ یہی تو ہے کہ ان کس سے جمعی نہیں چھین لو ان سے پورا سسٹمی چھین لو کسانے اسے یہ تو سارا عوضیوں کی انڈسٹری میں لے جانا چاہتے ہیں آنے والے سمیں میں جو بی جے پی کا اورجنل بوٹر ہے جو سیر میں رہتا جو پہلے بوٹ دیتا تھا بی جے پوئی کو اورجنل بوٹر جب وہ دو سنو پر کلو کا آٹھا کھائے گا نا تب اسے پتہ لگے گا ابھی تو ہوا میں ہے وہ سرکار کسان ہی تیسی ہے ہمارے دیش میں سب سے بڑے کسان نیتا چودری چرنسنگ مانے گئے راجنیت پولٹیک پارٹی میں ایسا کوئی پردھان منتری نہیں بنا کہ ان کے بپکس کا رہا ہو کوئی رہا ان کا مخالب بھی رہا ہو جو ان کی سمادھی پر نہیں گیا کیا موڈی جی پہلے پردھان منتری جو ہمارے راشتے کتنے بڑے کسان نیتا ان کے نام پہ بوٹ تو مانگے لیکن ان کی سمادھی پہ نہیں گئے اور جو سمادھی پہ جاتے بھی ہیں اس پہ بھی اسے پریبار کوئی ہے اسے کسی کو جانے نہیں دیا پروٹوکال لگا دیا کہ نہیں جائیں گے آپ موڈی جی کو فرصد باہر سے گھومنے سے جو تب ہی تو جائیں گے وہ کسانوں کے پاس انہیں تو باہر سے فرصد نہیں ہے پہلے تو خود مجبوط ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنا گھر مجبوط ہے تب ہی تو باہر سے مجبوط ہوں گے گھر تو ہمارا گھر میں تو سب لڑائی جگڑے ہو رہے مر رہے لوگ گھر کا تو ہم دیکھ رہے باہر دیکھ رہے کم سے کم گھر کے تو برطن پکڑے ہوتا ہی آ رہے ہم باہر جا کے کیا کریں گے بتاؤ آپ خوب سرجیکل اسٹائک مارے پاکستان پہ خوب چین پہ مارے ہم تو تالی پہ جائیں گے لیکن ہم پہ ہی سرجیکل اسٹائک کریں گے یہاں سے ایک راپیل چھٹنے والا ہے ابھی جو بم تو پاکستان میں پڑے گا لیکن اس کا سیدھا اٹیک یہاں کرنے والے ہیں جس سے کہ یہاں کا یہ اندولن دبا دیا جائے پوری پلاننگ ہے کیسے ہندو مسلم کرو یا تو یا کوئی پاکستان پہ بم مار دو یا کوئی ایسا چائنہ کے دورے کو نکلیں گے نہیں ہے چائنہ کے دورے کو نہیں نکلیں گے ایسا کوئی کام کرو جس سے کہ یہاں کا اندولن دبا دیا جائے میڈیا ایسے ان کے جو جو بڑے ادھوک پتی ہیں جن کے یہ جن کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جن کے اساروں پہ کام کر رہے ہیں آج کل موڈی جی وہ انہیں صلاح دے رہے ہیں موقع کی پرتیقصہ کہ کیسے اندولن دبا دیا جائے دیس مجبوط ایسے نہیں ہوگا دیس مجبوط آپ نے تین سو ستر ہٹائی ہم نے تالی بجائی آپ نے قرآنہ کے نام پہ ہم تک تالیاں بجوا دیں آپ نے قرآنہ کے نام پہ ہم سے دیوے جلوا دیئے آپ نے تالی بجوا دیں ہم بجاتے چلے گئے بجاتے چلے گئے لیکن آپ ہماری بجاتے چلے جاؤ گے تو سنا آپ نے اب جو جنتہ ہے وہ شاتر ہو رہی ہے صحیح جو بیجے پی کا فارمولا ہے ہندو مسلم کرنے کا اسے سمجھ رہی ہے کیونکہ ہر چناب میں بیجے پی ہندو مسلم کر کے بوٹ لے لیتی ہے اور یہ جو یہ مددے ہیں جس کے لئے آج میں یہاں کھڑی ہوں یہ کسان ہے وہ جو مددہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکارے بھول جاتی ہیں لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رام مردیر اور بابری مسجد کر کے بیجے پی نے ووٹ لیا نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں